میں ہنجی ماں کے مر جاں میں ہنجی ماں کے مر جاں جی وکیر صاحب پوچھیں آپ کو جو کچھ پوچھنا ہے جی آپ کا نام کیوں پوچھ رہا ہوں بہتر یہ ہے کہ آپ میرے سوال کا جواب دیں لیکن جو آپ جانتے ہیں وہ کیوں پوچھ رہا ہوں لی بھی میں آج آپ سے پہلی دفعہ ملا ہوں میں آپ کا نام کیسے جانتا ہوں آپ بھول رہے ہیں شاید آپ کل میرے گھر آئے تھے اس کیس کے سلسلے میں مجھ پہ دباؤ ڈالنے اور پھر جب میں نے آپ کی بات نہیں سنی تو اکیلی عورت دیکھ کر آپ نے مجھے ایموشنلی حراس کرنے کی بھی کوشش کی کیا بکواس کر رہے ہیں آپ کیوں جوٹ بول رہے ہیں الزام لگا رہے ہیں بغیر کسی ثبوت کے ثبوت ہے میرے پاس کیا ثبوت ہے آپ کے پاس اپنے اس گھٹیا الزام پر میرے گھر کے لاؤنج میں بکھرا ہوا سامان اور ٹوٹی ہوئی کانچ کی چیزیں ان سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں وہی چھو آپ عمل کے کیس میں ثابت کرنا چاہ رہے ہیں بکھرا ہوا سامان ٹوٹی ہوئے چیزیں اس بات کا ثبوت ہے کہ حیدر نے ریپ اٹیمٹ کیا عمل پر اور ٹھیک اسی طرح میرے شوہر پر لگے ہوئے حراسمنٹ کے الزام کا ثبوت بھی یہی تھا آفس میں بکھرا ہوا سامان اور ٹوٹی ہوئے چیزیں تو کیا حراسمنٹ کے الزام میں یہ ثبوت کافی نہیں ہے آپ کیوں جھوٹ بول رہی ہے میرے شوہر نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لی یہ جانتے ہوئے کہ ان کی چھ سالہ بیٹی اور بیوی جن کا اس دنیا میں واحد سہارا ہوئی تھے جن سے وہ بہت محبت کرتے تھے وہ دونوں ان کے بغیر تنہا رہ جائیں گے یہ جانتے ہوئے میرے شوہر نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لی کیونکہ ایک گھنانہ الزام اور اس کے ثبوت میں پیش کیا گیا بکھرا ہوا سامان اور ٹوٹی ہوئے چیزیں کافی تھا رات و رات میرے شوہر کو مجرم ثابت کرنے کے لیے میری بیٹی کے لیے اس کے باپ کو گالی بنانے کے لیے کیاریکٹر اسیسمنٹ اور کیاریکٹر ریسرچ سے پہلے کیاریکٹر اسیسنیشن کا اتنا خوفناک طوفان اٹھا کہ ہم تینوں دنوں میں سوشل آؤٹکاست ہو گئے یہاں تک کہ میرے شوہر کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے چوتھا مرک بھی نہیں آیا تو یہ فرض مجھے خود ہی نبھانا پڑا مجھے خود ہمائیوں کا پندرہ سالہ کیا ہمائیوں کا پندرہ سالہ ہزاروں سٹوڈنٹس کا آئیڈیل ٹیچر ہونا پینتالیس سالہ مثالی زندگی خودداری ایمانداری سچائی خدا ترسی سب کھڑی تماشا دیکھتی رہ گئی اور بکرا ہوا سامان اور ٹوٹی ہوئی چیزیں جیت گئیں اس شتف پہ کیا گودری ہوگی جس نے اپنی تمام تر زندگی تعلیم و تدریس کے نام کر دی جو گھر کے خرچ میں سے بھی مستحق طلبہ اور طالبات کی مدد کر دیا کرتا تھا اپنی بیوی کو بتائے بغیر لیکن ایک پروفیسر کی محدود تنخواہ میں پتا چل ہی جاتا ہے اسے کیسا لگا ہوگا جب ایک ادارہ جہاں اس نے اپنی زندگی کے دس سال دے دیے بلکہ میں تو کہوں گی غرب کر دیے وہاں کسی نے بھی ایک لمحے کے لیے اس پر لگنے والے پہلے الزام کے بعد نیوٹرالیٹی کے ساتھ اس کی صفائی سننا مناسب نہیں سمجھا عدالتی کاروائی سے پہلے پبلک اور میڈیا ٹرائل نے اسے مجرم ثابت کر دیا اور ایک استاد نے اپنی جان لے گی نووت یہاں تک پہنچی نہیں کہ آپ جیسا کوئی وکیل گلہ پھاڑ پھاڑ کر اس دنیا سے میرے شوہر پہ لگے ہوئے الزامات کا ثبوت مانگتا سوال کرتا ہے اس دنیا سے کہ اس کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے گھر کی دیواروں پہ بچلن بےہیا اور آوارہ لکھنا کیوں مناسب تھا بار بار گھنٹیاں بجا کے میرے گھر پہ پتھراؤ کر کے گالیاں تانے دے کر میری معصوم بچی جو کہ حراسمنٹ کا مطلب بھی نہیں جانتی اس کی شخصیت کو کیوں کچھلا گیا اسے خوف و حراس میں کیوں مبتلا کیا گیا آپ نے یہ سوال اٹھایا کہ میں خاموش کیوں تھی میں بولی کیوں نہیں تو میں تو اپنے اور اپنے خاندان کے ناکردہ گناہوں کو سمیٹھنے میں ہی لگی رہی یہ معاشرہ جو کہ بنیادی طور پہ تماشبین ہے اس سے انصاف کی کیا امید کی جائے جس کو حقائق سے زیادہ سنسنی میں انٹرسٹ ہے میں پڑی لکھی پروگریسیب عورت ہوں یور عنہ میں کبھی وکٹم شیمنگ اور وکٹم بلیمگ کا تصور بھی نہیں کر سکتی لیکن یہ پروفیسر ہمائیوں اور میرے لیے تب ہی سچ اور جھوٹ کی جنگ تھی مرد اور عورت کی نہیں اور آج بھی یہ سچ اور جھوٹ کی جنگ ہے سیکشیول ہراسمنٹ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی حقیقت ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں بچے لڑکے لڑکیاں عورتیں بسوں راستوں بس ٹاپوں پارکوں کالجز آفیسز بازاروں یہاں تک کہ مدرسے میں مقدس کتاب کے سامنے بھی ظلم کا نشانہ روز بنتے ہیں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے ایسے افراد کی نشان دہی کرنے پہ ان سے پوچھ گچ کرنے پہ جرا کرنے پہ ان کو جرم ثابت ہو جانے پہ چوراہوں پہ لڑکانے پہ لیکن الزام کی سچائی بغیر تحقیق کے کیسے ثابت کی جا سکتی ہے اس کا فیصلہ کیسے سنایا جا سکتا ہے اور تحقیق ریاست کی ذمہ داری ہے تمام فریقین کو اپنی سفائی کا پورا موقع دینا قانونی اداروں کی ذمہ داری ہے اور کوئی حتمی پیسلہ ہو جانے تک ہر پری کے جان و مال کی ہے پازر عدالت کی ذمہ داری ہے خواب و مرد ہو یا آرہا یہ ہے میرا اور پروفیسر بھومائیوں کا سچ اور ایک آخری بار وکیل صاحب سچ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری ان سے پہلی ملکہ بجائے اس کے کہ پڑی بہن کو کوئی خیر کی خبر ملے پریشانی ہی پریشان یہ کیا ہے یہ شتر بے مہار کی طرح چلی گئی بغیر سلام دعا کے آگئیں آپ ہماری عزت کا تماشا دیکھنے کے لیے پھراست زبان سمال کے بات کیجئے آپ آگئیں ساری عمر جس خاندان کی تقدس کے آپ ہمیں سبق پڑھاتی رہیں آج اسی خاندان نے میری عزت کو بھری عدالت میں رون ڈالا سفیر نے عمل کو تلحق دے دی اس ویسلے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا بہو اس ویسلے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا بہو اور اس تمال نہیں ہو سکتا تھا میں وہ ہی فیصلہ کیا جو سچ اور حق پہ تھا آپ سے کسی قسم کی شکایت بھی نہیں ہوں اسے آپ نے یہ ثابت کر دیا امی کے اولاد کے لئے ماں کی دل سے بڑی اور کوئی قبائی نے میں نے آپ کی تربیت پر شک کیا تکلیف پہنچائی آپ کو ہو سکے تو مجھے پاپ کر دیجئے گا آپ کر دیجئے گا دیجئے گا دیجئے گا موسیقی میں سفید نواز ہوں اپنے پورے ہوش و خواس ہوں اپنی بی بی عمل سفید اسے اپنے پورے ہوش و خواہش سفید نواز سفید نواز سفید نواز سفید نواز خیادر سفید نواز موجود لیاں. مجھے. ہیدھر، ساری زندگی ہم یہ بھو تمہیں میری مثالی دیتے رہے ہیں مجھ پر فکر کرتے رہے ہیں تمہیں غلط ثابت کرنے کے لئے لیکن فکر کرنے کے قابل تو تم دیار ہیں مثالیں تمہاری دینی چاہیے تھے کس مٹی کے بنے ہوئے تھا ایک با بھی مجھ سے لڑنے نہیں آئے مجھ سے کلا نہیں کیا اپنی سبائی میں کچھ بھی نہیں کہا تو میں مجھے میری نظروں میں کونے کار کر دیا ہیدھر، ہیدھر ہیدھر، 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 لیکن میں آپ کو آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا ہیدھر نہیں mourning چاہریف Son plants қ mare Virtan lim join کسی کے نیادے دارے مینال تمہاری ساتھ اس گھر میں جو وہاں اس کے لئے میں تم سے مافی نہیں دوں لیس مجھے 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 جیسے تم جیسی بیوی ملی بس ایسے ہی دوسری کا ساتھ دے رہنا شہر 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 مجھے 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 اسلام علیکم. علیکم. سلام. آؤ, بیٹھو. شکریہ دعا کرنے آئی ہوں آپ کے. آپ نے میرے کہے کا مان رکھا. عدالت میں آکے ہیدر کا ساتھ دیا. شکریہ. 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 اکثر لوگ بنیادی طور پر مطلب ہی اور خودکارز ہوتے ہیں. میں بھی نہیں ہوسکا. عدالت آنے میں میرا اپنا مطلق اپنی بارس تھی. سوچا میری بیٹی جب بڑی ہوگی تو مجھ سے سوال کرے گی کہ میں نے اس کے باپ کی بیب نائی ثابت کرنے کی لگیا کیا. مجھ سے سوال کرنے کیا. تو جواب پرنا چلیوں میں بڑی ہوگی. شرمندہ نہیں ہونا چاہتر میں اپنی بیٹی کے سامنے ہوں. اسی طرح. شکریہ میرا نہیں بنتا. شکریہ تو ہمائیوں اور ہیدر جیسے لوگوں کا بندہ ہے جو بغیر کسی مطلب کے بغیر کسی غرس کے شکریہ سچ کے ساتھ دیکھیں. بیٹی ہو تو صحیح. چاہی میں بغیر کسی مطلب کے بلا دیں. آج. زندہ درگوڑ کر دیا ہے تم لوگوں نے میل کر تم سب ایک جاتے ہیں. تم, تمہارا باپ, تمہارا بھائی چاہتے ہیں۔ چاہتے ہیں پہلے تمہارا بھائی نے میری بیٹی کو روسوا کیا اور کلتوم نے ساری زندگی کے لیے اس کے ماتے پر طلاقی آفتہ کا داکھ چھاپ دیا. اس کے ساتھ سامنے میں بغیر تم ترک کڑے ہو. آپ کا غصہ, آپ کا گلہ بالکل جائز ہے جانچوں. لیکن جو میں نہیں کیا, مجھے اس پہ اپسوس نہیں. مجھے اس پہ اپسوس نہیں. کیونکہ کسی کے لیے میرا کمرہ کبر اور میرا ساتھ موت سے ایسا تھا. مجھے اس پہ اپسوس نہیں نیوانی کے لیے ہوتے ہیں چاچوں. استعمال کرنے کے لیے. جب انسان کو چھوٹ ماہ سے پہنچتی ہے جہاں سب سے ہو مان بھی نہ ہو. موسیقی 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 وہاں لیکن جا رہے ہو پہلے موسیقی یہ کنفرم ہو گیا کہ ساری سوشل میڈیا کیمپین عمل نے چلوائی تھی اور اس کا ساتھ اور کسی نے نہیں بلکہ رمیز نے دیا تھا کوئی فرم نہیں بڑتا مجھے اگر رمیز کو ہی کورٹ میں جا کے اسے بیان دلوا دیں تو اٹلیسٹ ہمارے پاس ایک گواہ اور ہو سکتا ہے ان سب سب بوتوں سے اٹیمٹ آف ریپ کے کیس پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا سلمہ بھی یہ کہہ رہی تھیں کہ ان سب سب بوتوں سے وہ یہ تو ثابت کر دیں گے کہ ہیدر زینی مریض نہیں ہے مگر اٹیمٹ آف کے کیس میں ہمارے پاس کوئی ٹھوز سب بوت نہیں ہے نوازے سے سینج چاہتے ہیں مجھے ٹھوز ہوجmadیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں سلمہ بھی یہ کہہ رہی نہیں کہ ان سب ثقوتوں سے وہ یہ تو ثابت کر دیں گے کہ ہیدر زین مریض نہیں مریض نہیں ٹیپٹ اور فریب کے کیس میں ہمارے پاس کوئی دھوست سبت نہیں مجھے دیکھتے ہیں سفیر سے طلاق کروا کے تم نے میرے اور حسانی بیدا کر دیا ہم کچھ اور حسانیہ پیدا کرنا چاہتا ہوں تمہارے لئے مل کر بتاؤں گا مجھے نہیں ملنا تم سے تمہاری ساری دیوی شرٹیں مجھے مانسور ہیں مینال کو میں طلاق دینے کے لئے تیار ہوں کب، کیسے، کہاں یہ سب مل کر بتاؤں گا کیا چاہتے ہیں مل کر بتاؤں گا مل کرتے ہیں جس میں مل کرتے ہیں موسیقی ہلو، کہاں ہو تمہیں؟ میں کب سے انتظار کر رہی ہوں تمہارا؟ بارویٹ کر رہا ہوں تمہارا تو پھر اندر آؤ میرے پاس سارا دن نہیں ہے تمہارے لئے ہمارا تین بے اوکب تو تم ہو نہیں ہم یہاں ہی مل سکتے ہیں تم جانتے ہو اچھے سے کوٹ میں کیس چلتے ہیں تو پھر ملنے کیلئے کیوں بلائیں مجھے؟ تم باہر آؤ بتاتا ہوں میں تمہیں یہیں بے دروپ کر دوں گا او باہر آؤ باہر بیٹی ٹ Robbie ٹ已经 ٹ chim میں بس چاہتا ہوں وہ این چیز سے دور رہے جات سے تھی لگتی کیا ہے وہ سائرہ تمہاری جس کے لئے تم میری شرط مان کر مینال کو تلاق دینے کے لئے تیار ہو یا وہ پروفیسر کوئی سگا لگتا تھا تمہارا سہا تو میں بھی بہت کچھ ہے تمہارے لئے ہے پروفیسر پر جھوٹا الزام لگا کر پروفیسر میں نے پیززد کو داو پر لگایا ہے تمہارے لئے تب تو میری ہمدردی میں تمہارا زمیر نہیں جاگا تھا اور اس زمیر کو میں آج تک بھوگت رہی ہوں اگر محبہ جاگی ہوتی تو مجھے وہ سب کچھ نہیں کرنا پڑتا جو بدلے اور نفرہ پر مجھے کرنا پڑتا تب پیچھے نہیں ہٹ پڑتا کہاں جا رہے ہیں ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں ہمیں کونسا راستہ ہے یہ تمہارے بدلے اور نفرہ نے کافی بربادی کر دی ہے اور بربادی نہیں ہونے دے گا مجھ سے رہیم کی کوئی امیر نہیں رہے میں نے اپنی ذات، اپنے ماں باپ، اپنے سے جڑے ہر رشتے کو استعمال کیا ہے اپنے مقصد کی تو پھر اس گھر کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے میرے سمجھے تو کہاں لے کے جا رہے ہو ہیدھر مجھے واپس ڈوب کرو ریسٹورانٹ میں میں تم سے بات کر رہی ہوں یہ کہاں لے کے آئے ہو تم مجھے گاڑی رکھو یہ ہی اترنا ہے مجھے روکو گاڑی ہیدھر کیا جانگہ رہے تھے تم نے مجھ پہ اور پروفیزر ہم آئی ہو پہ جانگہ رہے تھے آج وہ چیز تمہیں سچ کر کے دکھاتا ہوں کیا بکواس کر رہے ہو میں نے کہاں گاڑی یہ ہی روکو مجھے میں کوچ جاؤں گی گاڑی سے گاڑی رکھو گاڑے رکھو میرے کا ہیدھر گاڑی رکھو میرے چلا ہوں گی چلا ہوں رکھو گاڑی 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 رکھو کہاں لے کے آئے ہو مجھے یہاں کیوں لے کے آئے ہو مجھے مجھے بابیس چھوڑو چیخو نا دیکھو تمہاری مدد کے لیے کوئی ہے یا آپ پہ کوئی ہے چھوڑے تم کیا کرنا چاہی رہے ہو میرے ساتھ میں نے کہاں مجھے ابھی عرصیاں کا پہ پہ چھوڑو چھوڑ 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 جس بات کا اور جس عذیت کے ڈڈڈوڑے پیٹھ ہوں تم کوٹ میں میں چاہتا ہوں ہمارے چاہتا ہوں تمہیں سل دکر کے دکھاؤں میں نے دیکھا ہے بڑا شوق ہے تمہیں اپنی عزت پر حملہ کروانے کا ہے نا آج تمہاری وہ خواہش بھی پوری کروں باز بند کرو گھٹ اوڑ کے آؤ مجھے ابھی اور اسی با اس طرح بات نہیں کرنا مجھ سے کیوں؟ کیا کر لوگے تم نہ تم وہ عمل ہو نہ میں وہ حیدر جو آج تمہاری ہر بات پر ہاں میں ہاں ملاؤں گا آدمے راو بھی کون ہے آپ ہے چلاؤ بلاؤ کسی کو ہے تو ہے مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنا میں نے کہا نا مجھے یہاں سے لے کے چل اور بھی اور اسی با گھر چھوڑو مجھے کیا کہتا تم نے اور تمہارے وکیل نے مجھے بات نہیں آرہا مجھے اٹیمٹ او پریب اٹیمٹ او پریب کہا تھا نا تم نے کیا کہا تھا؟ اٹیمٹ او پریب کہا تھا نا؟ اٹیمٹ او پریب اسی اٹیمٹ او پریب کو آج میں ایکیوز او پریب بنا کے دکھاؤں گا تمہیں شڑا پاگل ہو گیا تم پاگل تمہیں ہو گیا پاگل تمہیں ہوں تم نے اور تمہارے وکیل نے کوڑ میں کیا ثابت کیا ہے مجھے پاگل ثابت کیا نا پاگل تمہیں ہوں سچ بتاؤں پاگل تو کچھ بھی کر سکتا ہے اس میں بھی میرا فائدہ ہے پوچھو کیسے مجھے پاگل مجھے پاگل جیل کی جگہ ہے میٹل ہسپٹل پریشتے گا تم اور تمہارے وکیل کی بسات کیا؟ کیا مطلب ہے؟ بہت سکون مل رہا ہے مجھے تمہیں اس طرح ہم عذیت میں دیکھ کے آج مجھے یہاں سے جانے مجھے جانا یہاں سے میں جاتا ہوں کچھ عرصہ اور تم اس طرح عذیت میں روحو یہاں پر تاکہ ہر گزردی سانس تنے احساس دلائے کہ تم پر کیا قیامت پیتنے والی آج مجھے جانے تو ایدر کی مجھے جانے تو ایدر کی جانے تو مجھے چک ایدر کھولو کھولو ایدر کھولو ایدر کھولو ایدر کی مجھے جانے تو مجھے جانے تو کیا کر رہا ہے ایدر کھولو ایدر کیا تو جہاں سکتے خوف آ رہا ہے مجھے تیرا بہت ساتھ دی ہے کچھ ایسا مات کرنا کہ میں تجھ اپنے سامرے ڈیفرنڈ نہ کرسکا جو عرات ہے نا نیچے اس سے کئی زیادہ ڈیزرڈ کرتی ہے تجھے کسی بھی پوائنٹ پر لگے تو مجھے ڈیفینڈ نہیں کر سکتا ہے کٹ لینا میرے اس کے بیچے مطانے کیوں بات کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں تو ہلوکی تو کسنا چا رہا ہوں سرسا کچھ کرنا ہے کوئی فائدہ نہیں سمجھ میری بات تو دوست ہے پیار سے سمجھ جا رہا ہوں بھی اس میں نہ پوچھتا چوک کر رہا ہوں نہ کرنے پی بالکل چھپ دے امل یہ امل کا ہے وہ اپنی کسی دوست کے گھر گئی ہے کیوں کہہ رہی تھی کوئی ضروری کام ہے شام تک آ جائے گی شام تو ہونے والی ہے مغرب ہونے والی ہے جیبلہ پر بھائی ہے اور تم نے کیوں اس آج دے دی اس طرح سے جو جیبلہ پر بھائی ہے جیبلہ جا تو جیبلہ پر بھائی ہے جیبلہ سے ہمارے میں کمس میں چل دیکھ لیتے ہیں courtyard پر ڈھونڈ دھون ٹھونڈ تے رنٹل کے سارے ملکہ دیکھ چلو 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 آپ جا وہاں جا وہاں پر سئلس ہے کان کان فرماؤس میں ہے یہاں جا جا کچھ دروازے کی بیچی مل جائے sz dzapt es ye app e مجھے بہت گھراٹ ہو رہے ہیں تمہیں اسے جانے ہی نہیں دینا چاہیئے تھا مانا نہیں کر سکتی تھی مجھے بعد میں کوشت لیجے گا اب اس کا تو پتہ کریں کہ وہ کہاں ہے اب آپ سفیر سے پوچھے نا بلکہ آپ نواز بھائی کے گھر چلے جائیں ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں گئی ہو نواز بھائی کے گھر کیا کرنے چاہیے وہ اور سفیر اس سے اب کیا تعلق رہ گیا اس کا ہاں گھر دینا چاہیے مجھے نہیں پتہ لیکن کچھ تو کریں سبح کے گئے یہ وقت ہو گیا رابطہ بھی نہیں ہو رہا اس سے ایدن رابطہ بھائی کے گھر چلے مجھے بھائی کے گھر چلے موسیقا 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 ایک امبخت دل ہے نا یار ایک امبخت دل ہے نا اس نے ایک بہت تیدار محبت کیا تم سے اپنی خواہی سے زیادہ آج بھی تمہارا احساس ہے تم نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں ہاں کچھ پیا ہوگا یا نہیں فنال کر کر رہی ہے اس کی کول اٹھاؤ گی چیخ ہوگی چھلا ہوگی اس کا پتہ چل جائے گا آنکو کیوں 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 بھیکم جو ساکتا آج بھی آج بھی تم سے آج بھی تم سے زیادہ منان کھمپورٹس نہیں دیکھاؤا ہیدھر پلیز پلیز یہ سب کچھ ختم کرو مجھے یہاں سے جانے مجھے گھر چھوڑ دو ابھی ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے آگے آگے تیکھو ہوتا ہے کیا بہت دکھوں کا کرسدار ہونا تو تو پیٹسر ہمائیو کی موت سائرہ کا بیوہ ہونا میرے ماں باپ تمہارے ماں باپ سفیر بنال یہ بہت دکھوں کا کاز دا کرنا تھی پیٹھ ہو رام سر نہیں پلیز مجھے لے چلو یہاں سے ابھی میری زورت پڑے نا چیف نہ چھلا نہ اگر میں آس پاس ہوا تو آجا ہوں چیف نہیں کھلو چیف نہیں کھلو کھلو مجھے یہاں سے مجھا نہیں خانو سر خانو سر ہیدر لیکن ہیدر پلیز مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ واپس واپس موسیقی موسیقی ایدھر, پوری رات ہو زرگی ہے یار وہ لوگ ڈھونڈ رہن ہوں گے اعمال کو سب سے پہلا شاک تیرے پہ گیا ہو کاؤں جانتا ہوں تو جانتا ہوں اس کے مجھے کھالے کے بتائیں سب کب ختم ہو onde موسیقی زخمی ہوئے ایسے خواب کیوں ہے کس کو سناوں اپنا حال ربا جندڑی کرے گے سوال ربا میں ہنجیماں کے مر جاماں میں ہنجیماں کے مر جاماں موسیقی موسیقی